تو اندائی تاکا ان کے دھروں کو بھی عباد کرتا ہے ان کی قبل کو بھی عباد کرتا ہے ان کے حشر کو بھی نتا لا عباد کرتا ہے بلکہ دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا اعزاد ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دین ہوگا نفس نفسی کا آدم ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی بیٹا باک کا نہیں بنے گا پیٹی ماں کی نہیں بنائی دوست دوست کا نہیں بنے گا افرہ تقریح کا صدقہ ہوگا علوم سے سمع فرماتے ہیں کہ اچانک اللہ کی طرح سے اندام ہوگا اینا انجاہی اے میرے فرشتوں میرے پڑوسی کی طرح ان کو میرے قریب لے کیا ہو فرشتی رجل کریں گے باری تعالی وَانْتَ مُنسَّهُ بِنْ قُلْ لِعَائِبِنْ وَمَقَانِ وَجَارِ یا اللہ تیرے تو مقام ہی نہیں ہے تو مقام سے پاک ہے تو تیرے پڑوسی کہاں سے آگر یا اللہ تیرے پڑوسی ہونے سے پاک ہے ہم تیرے پڑوسی کہاں سے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے فرشتوں میسا کروں یہ معاشر کا میدان سجا ہوا ہے وہ لوگ کے جو اپنے گھروں سے چل کر میرے گھر مسجد میں جایا کرتے تھے وہ صرف نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے بلکہ میرے پڑوسی بن کے جاتے تھے فرمایا برو میرے پڑوسیوں کو یہاں پہ جوا کھنوڑ میری قریب کا اور جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم اللہ کے پڑوسی بن جاتے ہیں جب یہاں پہ آ جاتے ہیں اللہ کے مہمان کر جاتے ہیں تو میری شروع سے یہ ایک تردیب رہی ہے کہ میں رفضان شریف کا جو پہلا خاص ہوتا ہے وہ مسجد کے آداب کے بارے میں لیتا ہوں اس لیے کہ اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو سال کے بعد جو ہے بلک کے پھر اللہ کے گھروں میں آنے کی عادی بنتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے تو اس حمادے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ نوجوان بنچے ایک سال کے بعد بھی اللہ کی گھر میں آ رہے ہیں ان کو معلوم ہوتا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی گھر میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کے جانا ہے یہ بات شوہر سے میرد کے یقین انکور پر یہ جو مسجد ہے یہ کوئی چاندیواری کا نام دیں ہے یہ کوئی ان دیواروں کا بلدک کا نام نہیں ہے اس کو اللہ کا بلد سمجھ کے آئے پر یہ کسی فردبائی کی ملکیت نہیں ہے اس کا کوئی انسام چودری نہیں بڑھ سکتا یہاں پر جو بھی آئے کہ امام سے لے کر جادر لگانے والے تک وہ سب کے سب اللہ کے در کے خاطر بڑھنا کر کے لائے اور اثر پر کہتا ہے کہ میں اپنا جو رہے اس اللہ کی در میں اپنا یہ انواق یہ لقب اور یہ ٹاپک جو ہے وہ پشول کروں تو وہ اللہ کی مجرم ہوگا اور نخلہ کی طور پر بھی مجرم ہوگا اور اس کو اللہ کا در سمجھ کے آئے کھلے دل سے آئے یقین کے ساتھ آئے کہ آپ جب بھی یہاں پر چل کے آتے ہیں اللہ کی رحمت دھول کر اور آکے بڑھ کر تمہارا استقبال کریں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لو اللہ کے دروں کی طرف چل کے جاتے ہیں اور اتب کا پورا حیاظ کرتے ہیں یہ اتب کا اس لیے میں بتا رہا ہوں اکثر آتا ہوتی ہے کہ ہم نے نبال پڑی پونچ دس پندرہ اُدھر ہی کچھے ہو گئے اور پور علیہ وآلہ وسلم کی جو غیبتیں چگلیاں بہتان الزام رہے کہتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کرنا شروع ہوگی تو یہ ہم روزے کو خراب کرتے ہیں دیکھئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ جو غیبتہ روزہ رکھنے کے باوجود جون سے بازمہ آئے غیبت سے بازمہ آئے جہلی سے بازمہ آئے الزام سے بازمہ آئے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ سوائے بھوکتی آسا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں اگر آپ نے روزہ کا حقیقی نور اثر کرنا ہے روزہ کی رکھی برکتہ اثر کرنی ہے اللہ کے گھر میں آئے اس کا حضور رکھیں باہر چلے گئے اپنے معاشر اور سوسیٹی کا حضور رکھیں گھر میں چلے گئے وہاں پہ حضور رکھیں یہ لیکن سو راکھ دن جو ہے وہ روزہ دار بن کے ساتھ پر کے رہے اور کوئی روزہ دار جا روزہ برکتے روزہ دار بن کے رہے کسی بات پہ باہر جا کے مطلب تو تو کار ہو اور سارے روزے پر بیڑھ کر کر رہنے بلکہ جب بھی اللہ برکتہ روزے کے دوران ایسا کوئی واقع یا نوع کا ہوتا ہے اپنے آپ کو سپن کی چٹان بنا امت اور اوصلہ پیدا کریں تو اللہ کے حضور ارتجائے کہ روزے کے ساتھ ہمیں عطب کا معاملہ جب روز رکھ 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 دیکھیں دیکھیں سرگان اصلاح اصلاح سے پڑھ کون سامر میں بڑی حصی ہو سکتی ہے کوئی نہیں اب معیشہ فرماتی ہے عزام ہوتی حضور مسجد کے بھی جاتے تو چہر کرن بدل جاتا اب پوچھ سے یا رسول اللہ جو عزام ملتی آپ کے چہر کرن بدل جاتا ہے اس لیے بدل جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ خوف تاری ہونا ہے کہ وہ بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہے اس کے گھر میں جا رہا رہا نہیں مہار میرا بادشاہ میرا مالک میرا رب میرے جانے پہ خوش ہوتا ہے یا نراز ہو کے واپس بیٹھ لیتا ہے یہ رسول اللہ کا معامل ہے جب اللہ کا نبی رسول ہو کر سگھتا وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے اس خوف کے آگرم میں ہوتا ہے تو ہمارے لئے تو یہ جب آزاد ہوتی ہے مسجد جانے کا ارادہ کرتا تو دل میں یہ خوف آجاتا ہے جس رب کی بالدہ میں جا رہا ہوں اس رب کو میرا آگر قبول بھی ہے کہ نہیں یہ مرکت تحسستیوں کا معامل اور ہم جائے ان چیزوں سے لا فرما ہو کر چونکہ آتے جاتے ہیں تو مرکت سے ملوم ہو جاتے ہیں اپنے لئے خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ نے زندگی بھی بھر رقزان کا مہینہ عطا فرما تو کوئی شک نہیں کہ اس کا پیدا اشرا احمد والا ہے دوسرا مغفرت والا ہے تیسرا دوزار سے آزادی کا ہے تو ہمارے لئے یہ بد نصیبی ہوگی کہ روزوں کا مہینہ بھی ہم نے پایا بھو کے گرا سے بھی رہے اور ہم نے آپ کو اندر کی رحمت سے مغفرت سے مغفرت رکھا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رحمت مغفرت اور لوزم سے آزادی کا دونم میں نصیب ہو تو روزن کا اندر کے دن کا ہم نے مدوس رکھ ہے تاکہ اس کا آرہ نمہ ہم نے بھائیس رحمت کرے تو اس بھائیس اللہ کی حضور رجائے کہ اللہ تعالی ہم نے اس مار مکمتس کو پوری امار داری کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر بتاہ کر ہزار کی تو پر ساتھ اور نمہ پوری بھائیس ملت ڈیو بھائیس ملت ساتھ رئیس ملت сор پوری